بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان میں سیاست کا جو اثر و سوخ ہے اور سیاست کن انداز میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم تقریباً بخوبی واقف ہیں اور دوہزار تئیس چل رہا ہے اور ان دوہزار تئیس میں ملک کے حالات کیا ہیں سیاست کے کیا حالات ہیں اور کچھ سال قبل جو ہے ایک دو سال قبل آپ جائیں گے تو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت کیا سیاست کے انداز تھے اخلاقیات کو سیاست کے اندر گسیڑا گیا اور پھر اس کے اندر جائے وہ اخلاقیات کو کیسے زیر زبر کیا گیا ان سب چیزوں سے سوشل میڈیا کے اوپر تمام ویڈیوز را آن ریکارڈ مجود ہیں پولیٹکس جو ہے یہ خدمت کا ایک ادارہ ہے اس میں ہر جو پولیٹیشن جو ہے سیاستدان جو ہے وہ جب شامل ہوتا ہے تو اس کے اندر خدمت انسانیت کا جذبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ریاست کو مضبوط کرنا ریاست کی حفاظت کے لیے پولیسیاں بنانا عوام کی دیکھ بال کرنا فلاہ و بہبود کے لیے پولیسیاں تیار کرنا یہ ایک اہم کردار ہوتا ہے پولیٹیشنز کا لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جتنے سال پاکستان کو آزاد ہوئے ہو چکے ہیں ہم نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے بہت ساری سیاسی پارٹیوں کو اقتدار میں آتے دیکھا کوئی انڈور آیا کوئی آؤٹ ڈور آیا کوئی فرنٹ ڈور آیا کوئی بیک ڈور آیا کوئی تھرڈ پاور سے آیا کوئی فیفت پاور سے آیا کوئی سیکنڈ پاور سے آیا یعنی ہر قسم کی آواز جو ہے وہ میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر سننے کو بھی ملتی رہی اور ملک جو ہے وہ یتیموں کی طرح کبھی کسی کی جھولی میں کبھی کسی کی پاکٹ میں جاتا رہا اور کسی نے عوام تک کی بات نہیں سنی عوام کا خیال ہی نہیں کیا بیسوں پاسے ہوتے رہتے ہیں لوگوں میں بیٹھتے اڑتے ہیں سیاسی ورکروں سے ملتے ہیں دیگر کانسٹیٹوشنل اداروں سے ملتے ہیں یا تیسرے کسی ایک ہماری جو فورسز ہیں ان سے ملتے ہیں ہم تمام مسلمان ہیں اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں ہم جب تک اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے سیاسی لیڈران کو مضبوط نہیں کریں گے جب بحیثیت قوم ہم اپنے کسی لیڈر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے جب ہم انقلابی سوچ نہیں پیدا کریں گے جب ہم اپنے ملک کے لیے نہیں سوچیں گے ہم اپنے اداروں کو برپور تابون نہیں کریں گے ان کو مضبوط نہیں کریں گے ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے ہم کسی دوسرے ملک سے مقابلہ نہیں کر سکتے بڑے شرم کی بات ہے جب کسی دوسرے ملک کا کوئی لیڈر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں پہلے یہ بتائیں ہم نے آپ کے ملک کے کس بندے سے بات کرنی ہے آپ کے آرمی چیف سے کرنی ہے وزیر آزم سے کرنی ہے یا آپ کے کسی اور بندے سے کرنی ہے ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کو بھی اپنے مفادات کو پسے پشت ڈالنا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے صرف سوچ ہی ہونی چاہیے کہ ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے جب سیاستدان اپنے مفادات کی خاطر اقتدار میں آتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اقتدار سے فارق کر دیتا ہے جب وہ اللہ کی اس مخلوق کی خدمت کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار جھولی میں ڈال دیتا ہے کیسے ہی وہ اقتدار میں آتے ہیں اور وہ اپنے مفادات ہی کٹھے کرنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر اٹھا کے ذریعیل و خوار کر کے اقتدار سے باہر پھینک دیتا ہے یہ ہر آپ جتنے بھی سال پاکستان میں گزرے جتنے بھی اقتدار آئے ہیں آپ سب کو دیکھ لیں تو اب یہ ہمارے پولیٹیشنز کا اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل جو ورکرز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے لیڈر کو چوز کیسے کرنا ہے ہم نے اس کی پولیسی سے اختلاف بھی کرنا ہے اس کی پولیسی پر اعتماد بھی کرنا ہے اب ہمارے جو سیاسی ورکرز ہیں اس کا تو تمام میرے دیکھنے اور سننے والوں کو بہخوبی علم ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے جو ورکرز ہیں جو ان کی پولیسی کو فالو کرنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں کس طرح کے ہیں لاہور میں بیٹھ کے پولیسی اور بنتی ہے ساہیوال کی پولیسی اور ہے اگڑا کی اور ہے پاک پتن کی اور ہے برا ویہاڑی کی اور ہے فیصلہ واد کی اور ہے یعنی ہر سیٹی کے حساب سے جو پولیٹیشن کسی پولیسی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو پھر ان کے ورکرز بھی ڈیفرنٹ ہیں ہم نے سیاسی جو ایک بیگاڑ ہے سیاسی جو تقسیم ہے ہم نے اس سیاسی تقسیم میں قوم کو بھی تقسیم کر لیا ہے ہم نے ہر کسی کے اپنے اپنے ایک گروپس بنا لیے ہیں برادری ازم کا گروپ ہے قوم ازم کا گروپ ہے فرنٹس گروپ ہے فیس لوپ گروپ ہے یعنی کہ جو فیس اچھا ہے ہم نے قوم کو جب تک اکٹھا نہیں کرنا کسی ایک لیڈر کے لیے قوم سڑک پر نہیں آئے جب تک آپ قوم کوئی قوم تو بنائیں سیاسی لیڈران جو ہیں اپنے مفادات کو چھوڑے قوم کو قوم بنائیں پھر جو ہے وہ آ کے جو ہے ایک حکومت میں بیٹھیں تو ان کے لیے قوم سڑک پر نکلے گی جس طرح ترقی میں ہوا ہے اس نے قوم بنایا ہے پہلے لوگوں کو اس نے اپنی پالیسی سے قوم کی خدمت کی ہے پھر وہ اقتدار میں آیا ہے پھر اس نے اقتدار میں آگے اپنے آنکھوں ثابت کیا اور قوم اس کے ساتھ سڑکوں پر نکل چکی تھی اس لیے اب وقت ہے تمام پالیٹیسنز کو چاہیے کہ وہ ایک پیس پر صرف قوم کے مفاد کے لیے کٹھے ہو جائیں اور اپنی تمام سیاسی سرگرمیوں کو اپنے اپنے علاقوں تک محدود رکھتے ہوگے ایک ہی پیس پر قام کریں نہ کہ یہ میرا علاقہ ہے تم میرے علاقے میں نہیں آسکتے یہ تمہارا سوپ ہے تم میرے سوپے میں نہیں آسکتے تمہارے سوپے کی پالیسی اور ہے میرے سوپے کی پالیسی اور پالیسیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کے مفادات جو ہے وہ قوم کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیں پھر انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ